رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتا من لسانی افقہو کولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمه ولا ناکز لکزائی والصلاة والسلام علی سید انبیائی و سند اولیائی و احبابه المعارزین لعدائی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليزہب عنکم الرجس اہل البيت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ و بارک وسلم صلاتا و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلاتا و سلاما علیکا یا حبیب اللہ مولا يسل و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل لہمی الحمد للہ منشی الخلق من عدمی سم السلاة والا المختار في القدمی محمد سید الكونین و السقلین و الفریقین من عرب و من عجمی فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرمی وکلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیمی منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقسمی سم مردہ عن نبی وکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذل کرمی اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ وعمنوالہ وآزم شانہ وآتم برہانہ کی حمد و سنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفی معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والاخرین جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ و بارکہ وسلمہ کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا حدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و مخترم حاضرین سامعین اہل سنت و جماعت عشقان مصطفی و محبان اولیاء آج کی یہ مبارک تقریب شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفی خلیفہ خامس و خلیفہ راشد حضرت سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک سے منصوب ہے اور علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے اپنے اپنے وقت میں انہوں نے آپ کو اپنے خطابات سے اور فضائل احکام بیان کر کے دین کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائیں خاص طور پر فاضل نوجوان مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد جلالی صاحب مددلہ آپ پہ سامنے موجود ہیں اور انہوں نے اپنے خطاب سے آپ کو محضوظ کیا ہے اس جلسہ کی انظامیہ نے عزیز القدر محمد افراز قادری صاحب کہ توسط سے مجھے بھی حکم دیا کہ میں یہاں عادری دوں آج دن کو دو اجتماعات اس سے پہلے ہو چکے ہیں اور آکر ان میں حاضر رہا گجر خان میں چکوال شہر میں اور اب تیسری مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ کچھ وقت کے لیے میں آپ کے سامنے آج کے موضوع کے حوالے سے اور اس کی نسبت سے کچھ گزارشات پیش کر دوں اللہ تعالی جللہ شانہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور جن دوستوں نے بزرگوں نے اہل سنت و جماعت ذمہ دار لوگوں نے سجیم الشان جلسہ کا احتمام کیا ہے اللہ تعالی انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مالا فرمائے محترم اطرات دین اسلام اس کے احکامات اس کے مسائل اس کے عقائد قرآن و سنت اجماع امت اور قیاسِ مجتہدین کے ساتھ وجود میں آتے ہیں اور ایک مسلمان ایک مومن جو اللہ کی علوہیت کا اور اللہ کے آخری رسول جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے اس کے لیے تمام احکامِ اسلامی تمام عقائد اس کی تصدیق کرنا اور احکام کی اطاعت کرنا یہ اس کی دینی ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک مسلم جب ان عقائد ضروریہ پر ایمان رکھتا ہے اور عملِ صالح وجہ لاتا ہے تو اللہ کی مخلوق میں سے بہترین مخلوق ہوتا ہے جیسا کہ قرآنِ مقدس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِیَةِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عامال کیے وہی اس کی بہترین مخلوق ہیں اور بہترین گروہ ہیں یہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں اپنے ان بندوں کو بہترین مخلوق قرار دے کہ جن کی زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور جن کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کر دے وہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے محترم حضرات عقائد کی صحت اور عامال کی صحت ایک مسلمان کے لئے بڑی اہمیت رکھی ہے کیونکہ عقائد اور عامال دونوں کی اصلاح کے ساتھ بندہ اس عملی زندگی میں کامیابی کے ساتھ پار اتر جاتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے آج کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے عقائد کے بارے میں کوئی فکر نہیں عامال صالح کے بارے میں بھی کوئی فکر نہیں اس لئے کہ ان پر اپنے دین کی اپنے ایمان کی قدر واضح نہیں ہے وہ دنیا میں غفلت کا شکار ہیں دنیا کی طرف مائل ہیں اور جس شخص پر دین کی اہمیت اس کے ایمان کی اہمیت واضح ہوتی ہے اس دنیا میں کائنات میں جتنی قیمتی سی قیمتی مطا ہے دولت ہے اس سے بھی بڑھ کر وہ اپنے ایمان کو اہمیت دیتا ہے